پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل پیٹرولیم مسنوات کی نئی قیمتوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نیجری کالیج کی کیمپس میں تعلیبہ کے ساتھ مباینہ زیادتے کے خبر کا معاملہ حکومت پنجاب کی ہائی پاور کمیٹی کے پتائی ریپورٹ سامنے آگئی ہائی پاور کمیٹی کے مباینہ منتظر لڑکی اور والدین سے تین گھنٹی ملاقات 36 سالفرات کے بیانات ریکارڈ کیے تعلیبہ اور والدین کی سوشل میڈیا پر جھوٹ پھرانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست سیور سیکریٹ میں آرہ سطح کمیٹی کا اشلاس تمام معامل کا تفصیلی جائسہ دیا گیا مباینہ زیادتے کے واقعے سے منصوب تعلیبہ نے تحریری بیان میں واقعی کی تردید کر دی من گھرد خبریں پیلانے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا تحریری بیان کے مطابق تعلیبہ دو اکتوبر کو پین میں چوٹ لگنے سے موں کے بل گری تھی سانس کی شدید اکلیف کی وجہ سے نیچی ہسپیتال کے آئی سیو میں منتقل کیا گیا گیارہ اکتوبر کا ڈاکٹرز نے تعلیبہ کو ڈسچارج کرتے ہوئے پندہ روز آرام کا مشورہ دیا تھا متاثرہ بچے تین اکتوبر سے پندہ اکتوبر تکالیز سے بقائدہ چھٹی پر رہی اور کو فساد کا مرکز بنانا ہے آدھا پاکستان جو ہے نا جناب سپیکر وہ کل اس پوری تشیر میں اس غلط پروپیگنڈا میں انوالو ہے اور بڑے بڑے اکاؤنٹ سے لے کر اور وہ ایک ہی سیاسی جماعت کے لوگ ہے اب ان کو میرا سیاسی گرد کہانے کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہوئی فیکٹ تو یہی ہے یا تو اس بچی کا بات یہ ہے کہ بچیوں کی باتوں پر غیر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں آپ اس کا تماشا بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تماشا بنا رہے ہیں ہاؤس کے اندر میں نے تو کہا ہے کہ گزارش کیا کہ کسی کے پاس تفصیلات ہیں اس بچی کا میڈیکل کرنا ہوگا اگر بچی ہمارے سامنے آجائے ہم ہر طرح کی کاربائی کرنے کے لیے تیار ہے ایک سیاسی جماعت کے اقام سے سوشل میڈیا پر توفان بربا کیا گیا مختلف قادر جس سے چند طلبہ کو اکٹھا کر کے احتجاج کروایا گیا کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اسے سامنے آنا چاہیے میڈیکل ہونا ہے خدا نہ کسی کے بچی کا نام خراب نہ کیا جائے وزیر اطلاع ترزم مخاری کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اس آہارے خیال بولی وزیر اطلاع پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہیں گارڈ بھی سے رہے راست ہیں بچی سامنے آ جائے تو ہر طرح کی کاربائی کرنے کو تیار ہے 26 میں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ سربرا جی یو آئی مولانا پسر رحمان آج دہور پہنچیں گے مولانا پسر رحمان نواز شریف سے ملاقات کریں گے 26 میں آئینی ترمیم کی منظوری پر حتمی مشاورت ہوگی نواز شریف آج آتی عمرہ میں بلاول بٹو کا شائعہ دیں گے بلاول بٹو زردانی کے ساتھ سینئر رہنما بھی موجود ہوں گے وسیلیالہ پنجاب ملہم نواز کی سرستندارت اچلاس پیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز پر پلوٹ پائل بیشنے کی پابندی کی تجویز کا جائزہ لیا ڈیچی ایل ڈی کو پندر روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہی رائے لہورک میر روز کی گھڑے پور کرنے کیلئے ترقیاتی داروں کو باہمیش طرح کے ساتھ جار میں پلان پیش کرنے کا بھی حکم ماریم کی دستک کا دائرہ کار بسی صوبے کی مسید گیارہ نئے اسلام پروگرام سے مستفین ہوں گے پنجاب کے باعث اسلام کے شہنی گھر بیٹے سارٹ سے سائز سرکاری ختمان حاصل کر سکیں گے منصوبہ پنجاب آئی ٹی بورٹ نے وضع کیا دستک ایپ اور ویب پورٹل کے ذریعے ڈومی سائل برت، میریشت، ڈیس سرٹیفیکیٹ سمیت سارٹ سے سائز قرآن گر بیٹے حاصل کی جا سکتی ہیں لاہور کے پارکوں کی بلاخر سنے گئے پانچ سال باندھ پنجاب حکومت نے باکس کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کر دیا مقصی مقامات پر باہر پارک کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا سیون باگ و باگ میں پارک کی باہنٹری وارڈ 29 لاغ اکتہ ہے ہزار روپے سے تعمیر ہوگی ناصر باگ بیرس کیلوری کی اپلی ڈیشن پر گیارہ لاکر تانیس ہزار روپے خرچ کیا جائیں گے سبائی وزیر چودہ شافی حسین سے پاکستان فارماسیٹیکل منفیکچئرز سیٹریشن کی ڈیلیگیشن کی ملاقات ڈیلیگیشن کا فارماسیٹیکل انڈیسٹریل زون بنانے کے لیے 250 اکر ارازی کا مطالبہ قائدی آزم بزنس پاکشش حکورم میں الگ فارماسیٹیکل انڈیسٹریل زون کی قیام کا جائے سالیا گیا چودہ شافی حسین کا کہنا تھا حکومت فارماسیٹیکل سیکٹر کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں صبح یہ ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں آٹھ عرب روپے کی پانس کیمز منظور سفاری حصوم میں جنگلی حیات کا چتیر ہسپیتال بنانے پر دو ارہ پر تاریس کروڑ پر خرچ کیا جائیں گے سنتی یونرسکی محلیاتی نگرانے کے لیے چھاسی کروڑ دس لاکھ روپے خرچ کیا جائیں گے پنجاب فارنزک سائنس اجنسی کے پرانیلات کی تبدیلی کے لیے ایک ارب روپے کی منظوری دی گئیں شہر لاہور میں تجاوزات مافیا کو الٹی میٹم دے دیا گیا بلدیہ اسمہ کا انصدا دے تجاوزات نگاہی فلیک مارچ چیف آفیسر شاہد عباس کارڈیا کی سبراہیمی ہونے والے فلیک مارچ میں تمام زونل سٹاک کی شرگر شاہد کارڈیا بولے تجاوزات شہر کی وطنمائی کا اہم سبب ہیں تجاوزات شہراؤں پر ٹرافک جیم اور شہنوں کیلئے مشکلات کا باعث ہیں انصدا دے تجاوزات آپریشن کیلئے تاجر برادری اور عوام کا تابن بھی ترکار ہوگا شہر کا سیوریج انفرارسٹرکشر اپریٹ کرنے کے منصوبے محکمہ ہاؤسنگ کی منظوری کے باوجود سیوریج انفرارسٹرکشر کے منصوبہ جانت شروع نہ ہوئے محکمہ ہاؤسنگ نے واصلہ کو ستائیس کیم شروع کرنے کی ایڈمنیسپریٹریف اپروول جانت کی منصوری کی ڈیٹ مارد حضرنے کے باوجود منصوبہ چارت کا آغاز کہوں سکا موسیقی